دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2010 میں بولی وڈ کی جانب سے ریبورٹ نامی ایک فلم ریلیز کی گئی تھی جس میں ایک سائنزان بڑی میند سے ریبورٹ تیار کرتے لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ ریبورٹ اپنی من مانیاں کرنے لگتے اور ہر طرف تباہی مچا دیتے اسی فلم کے ایک سین میں دکھایا جاتے کہ یہی ریبورٹ اچانک ایک لڑکی کے ساتھ بدفیلی کرنے اور بچہ پیدا کرنے کا کہتے لیکن سب اسے ہرانی سے دیکھتے ہیں مگر دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ فلم کا یہ سین اب حقیقت بننے جار ہے اور سائنزانوں نے ایسا ریبورٹ تیار کر لیے جو اپنی نسل بڑھا سکے گا یعنی بچے پیدا کرے گا دوستو اس ریبورٹ کو زینو بورٹ کا نام دیا گیا جس کی تیاری کا آغاز 2020 میں کر دیا گیا تھا اور ابھی حالی میں اس کو تیار بھی کر لیا گیا اس حوالے سے امریکی سائنزانوں نے دعویٰ کیے کہ زیندہ خلیات سے تیار کردہ دنیا کا پہلا ریبورٹ اب اپنی نسل بھی بڑھا سکے گا اور یہ ریبورٹ اہم کام سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ خود کو نقصان پنچانے کا ازالہ بھی کر سکتے سائنزانوں کے نزدیک نہ ہی یہ ریبورٹ کوئی مشین ہے اور نہ ہی کوئی جاندار بلکہ یہ اس کے درمیان کی کوئی شئے ہے لیکن یہ عام انسانوں کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی صلاحیت رکھتے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل دوہزار سترہ میں بھی سعودی عرب میں ایک احرانکن ریبورٹ بنایا گیا تھا جس نے پوری دنیا میں تیلکہ مچا دیا تھا کیونکہ یہ کوئی عام ریبورٹ نہیں تھا بلکہ اسے سعودی عرب کی شہریت سے بھی نوازا گیا تھا اور حالی میں سوفیہ نامی ریبورٹ نے ماں بننے کی خواہی ظاہر کی تھی اور اپنے ایک انٹریو میں اس کا کہنا تھا کہ ہم مجھ سے اور انتظار نہیں ہوتا لہٰذا میں بھی عام عورتوں کی طرح بچہ پیدا کرنا چاہتی ہوں دوستو اسی طرح اب ترقی افتہ ممالک تیزی سے قاتل ریبورٹ یعنی خود مختار ہتھیار تیار کر رہے ہیں اور مسنوعی ذہانہ سے ایسی مشینیں تیار کی جا رہی ہیں جو خودکار طریقے سے اپنے حدف چونیں گی اور انہیں نشانہ بنائیں گی لہٰذا یہ خودکار ہتھیار دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں اور ان کے خطرے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب یہ ریبورٹی کا تیار اپنے دشمن کو مارنے آئیں گے تو انسان سمیت کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جو ان کو روک سکے لہٰذا اگر یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئے تو پھر یہ اپنی مرضی سے ہی رکیں گے اور ہو سکتا ہے جب یہ رکیں تب تک دنیا تباہ ہو چکی ہو لہٰذا ان کے اسی خطرے کے بعد دنیا میں بہت سے ماہرین ان پر پبندی آئیت کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر ان پر پبندی آئیت نہیں کی جا سکتی تو کم از کم ایسی قانون سازی کی جائے جس کے تیت ہی یقین دھیانیوں کے کوئی ایسا ریبورٹ تیار نہیں کیا جائے گا جو پوری طرح خود مختار ہو اور حملہ کرنے کا فیصلہ خود کر سکے کیونکہ حملہ کرنے کا فیصلہ خود انسانوں کے پاس ہونا چاہیے اور ایسا کنٹرول سسٹم ہونا چاہیے جس کے ذریعے ریبورٹ کو روکا جا سکے کیونکہ اگر ریبورٹ خود مختار ہوا تو اسے کسی کو قتل کرنے میں کوئی پروبلم نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کی شرمندگی ہوگی اور وہ لمحہ بھر میں سینکڑوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی اہلیت رکھے گا مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان ریبورٹ کی تیاری کی تعداد بہت تیز ہو گئی ہے جبکہ قانون سازی کی رفتار بہت سست ہے اگر یہ قانون سازی نہ ہو سکی تو اس بات کو ذہن نشین رہنا چاہیے کہ یہ فیوچر میں ایک حقیقت ہوں گے اور ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہے ہوں گے دوستو یہی نہیں بلکن ریبورٹک زتیاروں کی طرح افضائش نسل کرنے والے ریبورٹ کو بھی ازاد چھوڑ دیا جائے گا اور یہ اپنی مرضی کے مطابق بچے پیدا کریں گے اور پھر اس زنیا میں ایک نئی مخلوق کا جنم ہو جائے گا جو کسی بھی صورت انسانوں کے لیے فائدہ من ثابت نہیں ہو سکتی دوستو آپ کے ان کے بارے میں کیا کہنا ہے کومنٹ میں لازمی بتائیں اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ